ہم رب تو نماز بہتے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ معاف کرے کہ جیسے ایک کیا کہیں گے اس تو فاربر کی بورید ہو گئی ایک رسم ادا ہو گئی ایک ذمہ داری ہم بھی کہتے ہیں بل فرض ادا ہو گیا لیکن انسان کو بدلنے والا کام کہ اس کی زدگی سے بہائیائیاں بھی کل جائیں بہائیائیاں بھی کل جائیں تو نہیں ہوتا تو اب حضرت نے اس کو دو حل کیا کہ یہ درجہ حاصل ہو گا جب شرطیں ساری بوری ہو گئی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے تحارب حضرت فرماتے ہیں کہ تحارب مکمل حاصل کر کے آؤ اور حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے رہو تو یہ درجہ بھی جائے گا تحارب یہ ہے کہ آدمی پاک ہو اور اس کے چار درجہ ہیں ایک درجہ وہ ہے یہ حضرت نے مزمون گاہ کیا ایک درجہ تو وہ ہے جو ہم سب جاتے ہیں ظاہری پاکی ہمارے کپڑے پاک ہو ہمارا بدل پاک ہو جس جگہ نماز کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو یہ ساری چیزیں یہ تحارب ہے اور ہم نے یہی پڑا ہے اور اسی پہ آدم کرتے ہیں ہمیں بچمن مبیار کرا جاتا ہے نماز کے فرائض تو اس پر جو فرائض باہر کے ہیں شرائط کے درجے کے اوقات سے تحارب ہے تو ہمیں کر لیتے ہیں ہم کبھی بھی مجلد میں ناباکی کی حالت میں نہیں آتے ہیں گزوگر کے آتے ہیں پاک کپڑے لے کر آتے ہیں جنابت کی حالت نہیں ہوتی ہے بلکل پاک ہوتے ہیں حضرت حرماتے ہیں کہ یہ تو پہلے درجہ ہے اس کو ہم پورا کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کام کو گیا جبکہ اگر گوڑ کریں تو شاید ہمارا بدن حقیقت میں پوری طرح پاک بھی نہیں ہوتا بدن بے فالی اور چیزوں کی بات آگیا درجہوں کی بات پوراک ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کسی دیکھ میں حرام محل پرچا ہوا ہے تو اسے پاک کہا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پدن کو پاک کرنے کی شرم بھولی نہیں ہو رہی کیلئے کہ ظاہری طرف پر تو کہا جائے گا پاک ہو گیا لیکن ایمان والا اگر اپنے ایمان کی کیفیت کے ساتھ اس چیز کو غور کر کے سمجھنے کی دوستش کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ پاک وہ آپ نہیں ہو رہا ہے اس نے کوئی حرام کا روپہ کھا کر آ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے ہی ترچے میں کمیں چل رہی ہے یہ ترورہ ایک اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے میں تمہارا ذہن میں تین باتیں اور چاہیے جن کی کوشش تُن کرتے رہو یہ نہیں ہی کہ جب تک یہ کھولا ماں ہو تو مماز نہ بڑھو نہیں مماز بڑھتے رہو مگر اس درجے پر آنے کی کوشش کرتے رہو